بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جس طرح ملک کرائیسز میں ہے یہ پوری دنیا میں کرونا کا ایشو آیا ہے اور ہماری دعائیں ہیں وہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف کے ساتھ جو اپنی لائف اپنی فیملیز کو رسک میں ڈال کے آگے آگے لڑ رہے ہیں اس بیماری کے خلاف اللہ ہم سب کو اس بیماری سے بچائے پوری دنیا کیسے جان چھٹے کہ یہ اتنی خطرنات طریقے سے پھیلی ہے کرونا کی وائرس موگر جب کرونا کرائیسز آئے ہیں ملک میں تو اس سے پہلے ہی پاکستان کی اکانومی کا بڑا برا حال ہو گیا تھا بجٹ جب پیش کیا گیا ہے تو سارا کچھ ہی کرونا پہ ڈال دیا گیا ہے مگر فیبرری مارچ کے جو فگرز تھے بہت کرائیسز میں ملک جا رہا تھا اور اگر آپ کمپیر کریں انفلیشن کوئی صرف دوہزار ستارہ اٹھارہ سے تو تری پوائنٹ نائن پہ تھی اور یہ مارچ کے راؤن یاران الیون پوائنٹ تھری پہ تھی اسی طرح آپ کی گروتھ بھی بلکل نیچے اور انڈسٹری کا برا حال تھا مگر اس حکومت نے سب کچھ کرونا پہ ڈال کے جان چھڑانے کی کوشش کی یہاں تک کہ جب کرونا کے کرائیسز آئے ہیں تو ہر ملک نے اپنی ایک پولیسی دیئے کہ کس طرح اس کے خلاف لڑنا ہے کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے مگر عمران خان نے نیازی نے اتنے یوٹرن لیے کہ میرے حیال میں عوام کوئی چکر آگئے کہ اس کی پولیسی کیا ہے کبھی لوگ ڈاؤن کرنا ہے کبھی نہیں کرنا کبھی سمارٹ لوگ ڈاؤن کرنا ہے اور جب تک یہ اپنی پولیسی ڈیفینڈ کر رہا تھا یا اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرا ساگ رہا تھا تو جو ملک ہیں جنہوں نے بڑا ایک اچھی پولیسی دی اور کرونا کرائیسز کے خلاف اور لوگ ڈاؤن کیا اور چار ہفتے چھے ہفتے میں وہ ملک کرونا سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو گئے آپ دیکھیں بہت سے یورپ کے جو ملک ہیں جو ورس ہٹ تھے وہ اب ٹوریزم کے لیے بھی اپن ہو رہے ہیں وہاں پہ لائف بھی نورمل ہو رہی ہے اور ہمارے ملک میں کیسز بڑھ رہے ہیں اور ریلیکسیشن بھی ساتھ ہی دی جا رہی ہے پولیسی کی جیسے جیسے کیسز بڑھ رہے ہیں پاکستان تو یوں لگتا ہے کہ اس کرائیسز کے دوران ایک نئی حکیم کے ہاتھ آ گیا ہے جو کہ یہ امران نیازی کی شکل میں ہیں جس نے پہلے اکانومی کا بیڑا غر کیا اور اب یہ کرونا کے لحاظ سے بھی ملک کی تباہی کر دی کہ کنٹرول نہیں کر سکا آپ یہ دیکھیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے لوگ سنامی کی بات کرتے تھے ہمارے ذہن میں سنامی آتی تھی کہ جی تباہی اور ڈیتھ اور نقصان مگر جب دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہو گیا تو اس کے سال دو سال بعد ہمیں کلیر نظر آتا ہے کہ پاکستان میں بھی ایک سنامی آئی جو امران خان نیازی کی شکل میں اور اس نے اس ملک کی تباہی کر دی چڑھو دو سال تو گنزار لو جس تباہی کے ساتھ اچھا ایڈریس چیئر کو ایڈریس کریں پلیز انٹرپ نہ کریں اتنی تباہی چاہے اکانومی کی ہوئی لوگوں کی جان کی مال کی دیکھیں ہر ایک میمبرز کا حق ہے کہ قانون کے دائرے میں پروسیجر کے مطابق وہ بات کر سکتے ہیں آپ انٹرپ نہ کریں اور آپ اپنی دیکھیں گورنمنٹ سائیڈ اور پوزیشن کے اپنے خیالات ہوتے ہیں جو اس نے بیان کرنے ہوتے ہیں اس میں اس پر پبندی نہیں دکھائی جائے سکتا آپ حوصلے کے ساتھ سنیں تینکیو جی اس ٹائم پہ بھی جب کرونا کے کرائیسز پاکستان میں آئے تو بجائے فوکس ہوتا ہے کیسے ملک کو بچانا ہے کیسے عوام کو سیف رکھنا ہے فوکس تھا کہ سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کا روائی کیسے کی جائے کس کو کس کیس میں پکڑ کے اندر کرنا ہے بجائے ملک کی بہتری کا سوچا جاتا اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کام شروع ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ زراد کا دیکھیں میرے سے پہلے بہت سے دوستوں نے زراد پہ بات کی زراد اس ملک کی بیک بون ہے اور پتہ نہیں تیس چالیس سال بعد یہ ٹڈی دال کا حملہ ہوا مگر کوئی حکومت کی طرف سے پالیسی نہیں آئی کوئی کاشتکار کو وارننگ نہیں دی گئی کسی کو مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہ علاقے میں آرام سے پھرتی رہی کوئی سپریے کچھ نہیں ہوا اور بتہ حکومت کی ایک ہی پالیسی تھی کہ جب ٹڈی دال پیٹ بھر لے گی تو اگلی فصل پہ چلی جائے گی وہ ہی پالیسی تھی جو عمران خان نیازی کی مافیا کی ہے کہ پہلے گندم کو انہوں نے لوٹا پھر یہ شگر کے ان مافیا بھی سامنے آ گیا اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ذمہ دار کاشتکار کی گندم کٹی ہے تو ریٹ تھا تیرہ سو سے چودہ سو اور جب کاشتکار نے اپنی گندم بیچ لی ہے یا اسے چھینی گئی ہے اور اب ریٹ دوزار پہ چلا گیا ہے یہی پہلے کپاس کے ساتھ پی ہوتا تھا کہ جی کپاس جب کاشتکار کی تیار ہوئی تو ریٹ نیچے کر دو اور جب بھک گئی تب ریٹ اپ کر دو تو سیم اب گندم کے ساتھ بھی کیا گیا ہے اور گندم کی کٹائی سے بلکل دو تین دن پہلے بارشوں کا ایک ریلہ آیا جو کہ ہفتہ دس دن چلا اس میں بہت سی گندم کی ایوریج ڈیمیج ہوئی ہے بہت سی جو اچھے علاقے تھے گندم کی بڑی اچھی ایوریج آتی تھی وہاں پہ بہت لو ایوریج آئی ہے مگر کوئی اس پہ ریلیف نہیں دیا گیا بلکہ وہاں ان علاقوں میں کرزے ماف کر دیے جائیں اس کے علاوہ بجلی کے بل ماف کر دیے جائیں تاکہ کاشتکار کو ریلیف ملے کیونکہ جو فرٹلائزر ہے وہ پہلے سے بہت مہنگا ہو گیا ہے اس کے علاوہ جو بجلی کے بل چاہے حکومت یہ کہہ کہ ہم نے سیم ریٹ رکھا ہے مگر اس کے ساتھ پچاس فیصد ایکسٹرا ٹیکس لگ کے آ رہا ہے جو کہ بہت جب بل آتا ہے تو بڑی ہیوی ایمانٹ بن جاتی ہے لوگوں کو اس میں ریلیف دیا جائے آپ یہ دیکھیں ڈیزل بڑی اہم چیز ہے زراد سے ریلیٹڈ پوری دنیا میں فوسل فیول کی قیمت کریش کر گئی ہے اتنا سستہ کسی حکومت کو پیٹرول نہیں ملا مگر اس گورنمنٹ نے اس ریشو سے جیسے جیسے پیٹرول کی قیمت گرتی گئی ہے حکومت ٹیکس بڑھاتی گئی ہے کوئی ریلیف نہیں اتنا دیا گیا جب آپ ریشو دیکھیں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کتنا نیچے ہے پیٹرول اس لحاظ سے دیکھیں تو آپ کا جو روپی ہے آپ پوری دنیا میں سنتے ہیں کہ جی کنٹریز اپنی روپی کو اپنی کرنسی کو اوور ویلیو کرتے ہیں جیسے بنگلہ دیش نے ایٹی پاکے پہ رکھا ہوا ہے اگنس ڈالر جبکہ اگر وہ اوپن مارکٹ میں آتا ہو تو وہ شاید ایک سو پانچ پہ آ جائے مگر کنٹریز اپنا اوور ویلیو کرتی ہیں کرنسی کو مگر پاکستان کے اندر یہ واحد ملک ہے کہ کرنسی کو ڈیو اتنا انڈر ویلیو کر دیا گیا ڈی ویلیو کر دیا ہے کہ جب یو ایس یوکے کی اکانومیز کرائسز میں ہیں پاؤنڈ بڑا ویک ہوا ہوئے ڈالر ویک ہوا ہوئے مگر جب روپی سے کمپیر کرتے ہیں تو روپی پھر بھی گرتا جا رہا ہے اور اس وقت آ گیا ہے جبکہ اس کے مقابلے کی کرنسی سے جواب دیکھتے ہیں ڈالر وہ خود ویک ہے مگر پھر بھی وہ پاکستان میں سٹرانگ ہوتا جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی موسیقا موسیقا تو اس ملک میں مہنگائی بڑھتی جائے گی آج آپ دیکھیں کہ اتنے شورٹ ٹائم میں اس طرح مہنگائی ہوئی ہے کہ ہسٹری میں نہیں ہوئی پاکستان کی اور آپ کا آٹو سیکٹر پی اس وقت جو عام سی گاڑی پی ہے دبل دبل قیمت پہ ہو گئی ہے لوکل منفیکٹرنگ کو کوئی کنٹرول نہیں کیا جا رہا کہ ان کی پرائس کنٹرول کی جائے آپ کا دوسرا جو اس بجٹ کو ٹیکس ٹری کا آ گیا ہے ابھی جو یہ ٹیکس لگایا ہے دبل کیبن جو کہ عام سی گاڑی ہے اور اس کی قیمت میں اس بجٹ پاس ہونے کے بعد پانچ راہ قیمت بڑھنے لگی ہے یہ اتنے ہائی ٹیکسز ہو رہے ہیں اس بجٹ میں اور اس کے علاوہ جو موٹر ویز پہ ہائی ویز پہ بات کی گئی میاں محمد نواز شیف صاحب نے اشباز شیف صاحب نے اپنی حکومت میں بہت سے موٹر ویز ہائی ویز بنائے سی پیک شروع کرایا اور اس کا بہت سا حصہ کمپلیٹ کرایا جو دہشت گردی تھی وہ ختم کرائی پاور کرائیسز جو بائیس بائیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی وہ ختم کی گئی پاور پلانٹس لگے اور ڈیم کی جو آج یہ حکومت کہتی ہے ہم ڈیم بنا رہے ہیں اس کی زمین زمین پرچیز کی گئی اگر یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے سکولز کالیجز بنے دہاتوں میں بنے سکولز بہت سے کالیجز بنے یونیورسٹیاں دی گئیں چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکس میں اور ہسپٹلز کا سٹینڈڈ بہت بہتر گیا گیا انڈسٹریل زون ایڈینٹیفائے ہوئے سولہ کے قریب اور اس حکومت کو ہر چیز پائپ لائن میں ملی صرف انہوں نے ایمپلیمنٹ کرانی تھی آگے چلانی تھی وہ نہیں چل سگی جو پچھلے دن امراض کہ جی ہم نے اٹھارہ سو کلومیٹر بنائی ہے روڈ اور پچھلی گورنمنٹ نے بارہ سو بنائی ذرا ایک ٹینڈر تو دکھائیں وہ اٹھارہ سو بھی پچھلی گورنمنٹ کی بنی ہوئی ہیں صرف یہ کیا ہے انہوں نے جیسے ایم تھری تھی میرے حلقے سے گزرتی ہے ایم فور میرے حلقے سے گزرتی ہے کمپلیٹ ہو گئی روڈ میاں نواشیف صاحب کے ٹائم شاید خاکان صاحب عباسی صاحب نے افتتاب بھی کر دیا جیسے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن آیا وہ دونوں روڈز بند کر دی گئیں اور ان پہ جگہ جگہ بلوک رکھ دیے گئے اور سال بند رہی وہ روڈز لوگوں کا بھی تکلیف ہوئی اور حکومت کا بھی بلینز آف روپیز کا لاس بھی تھا جو اس سے ریوینیو آنا تھا ٹول ٹیک سے صرف اس لیے کہ مسلم لیگ نون کے یہ کام ہیں تو یہ روڈز بند کر دو سال بعد ان روڈزوں کو کھول کے پرانی تختیوں پہ اپنی تختیاں لگا کے کہنا کہ یہ ہم نے روڈیں بنائی ہیں لوگوں سے حقیقت چھپ نہیں سکتی دراصل امران خان نیازی کی قسمت میں افتتا ہوئے کام پہ افتتا کرنا ہے اس سے خود کوئی کام نہیں ہوتا نہ اس سے بی آٹی بننی ہے پشاور میٹرو نہ اس سے وہ جو بلین ٹین بلین ٹری سنامی کہی ہے پانچ سال بعد آپ دیکھئے گا فائیو اب دو سال گزر گئے ہیں دو سال میں فور بلین ٹری لگ جانے چاہیے ایک بلین تو دکھا دیں پانچ سال میں ٹین بلین آپ دیکھئے گا کہاں لگتے ہیں میرے خیال میں وہ ہمارے علاقے میں اگر کپاس کا پودا ہے تو وہ کپاس کے پودے کو اگر آپ نہ کٹ کریں وہ بڑا ہوتے ہوئے امید یہ رکھ لے کہ امران خان یہ درخت بن جائے گا تو وہ شاید ایسے پیٹوں کو گن رہے ہیں بس یہ اینڈ ہے بس دو منٹ جو آپ کا یہ ٹین بلین ٹری کا ہے اس پہ فرینسک آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ حقیقت سامنے آئے اس میں جو لوٹ مار ہوئی جس طرح لوٹ مار شگر کے ان مافیے نے کی ہے جس طرح ویٹ کے مافیے نے کی ہے آپ کی یہ فرینسک آڈٹ اس کے ٹریز پہ بھی ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کا یہ ایم فور موٹر وے پہ میرے حلقے میں ایگزٹ آتا ہے آدھی والے کا کبیر والا وہاں پہ اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے پچی ریمپ بنی ہوئی ہے اور ایک ریمپ نہیں بن رہا ایگزٹ نہیں بن رہا وہاں پہ بہت زیادہ انڈسٹری ہے حکومت کو اس کا فائدہ ہوئے گا ٹیکس کلیکٹ ہوئے گا آپ کی خانے وال شامکورٹ اس کی ایک سائٹ جو میاں نواشی صاحب افتتاہ کر گئے تھے وہ تو چل رہی ہے دوسری سائٹ کا ابھی تک وہ کمپلیٹی نہیں کر رہے گئے ہیں وہ بن جائے اس کا بڑا فائدہ دوسرا میرے حلقے کی تقریب ہے پچیس کروڑ کی گیس کی سکیمیں ہیں ان کے جاب نمبر نہیں لگ رہے میرے بیس کروڑ کی بجلی کی سکیمیں ہیں وہ روک کی ہوئی ہیں یہ کائنڈلی آپ لوگ عوام کا فائدہ ہے یہ کام چلنے چاہیے جن کے فانڈ آئے ہوئے ہیں وہ کام آگے چلیں تینکیو جی جی جناب محترم